ارساملی کو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونے گینا شاہین ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا اور کل عدالت پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر عدالت پیش نہیں ہوں گے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی بات چیت کرنے کو کہا ہے اب عمران خان خود بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین یاد رہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا آخر اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک عمران خان سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں کیا یہ لاہور آپریشن کے نتیجے میں ہوا ہے یا پھر کوئی اور سیاسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ یوٹرن دیا ہے ناظرین اس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب عمران خان کی انا کا بوت ٹوڑ گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں یہ جو انا کا بوت ہے نا عمران خان صاحب علی اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے بڑی محنت کیسے ہوئی ہے دوہزار چھے سے آنورڈ اس کے اوپر جناب ریاست کے وسائل ریاست کے پیسے ریاست کی مشینری آپ کی جو وہ انٹیلیجنس ہے وہ آپ کی اچھا پھر اس کی وہ کی گئی برینڈنگ برینڈنگ کی گئی یہ وہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سا تارہ ہوں اور قسمت کا مارہ ہوں اب وہ سارا کچھ اس کو بنا گے دیا گیا نا بنا گے دیا گیا پر ایک لانچ ہو گیا کرتے کرتے جو ہے نا وہ اتنا بڑا ایک دوہ ایکل بن گیا اور پھر اوپر سے اس کو فیض امید اور باجو امید اثر آگئے دونوں بلو ایوریج افسر تھے اور دونوں جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات زیادہ آگئے تو اس طرح سے اس کے انہا کا بہت مزید بڑھتا گیا تو دیکھیں اب جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے میں بات کرنے کے لیے سب سے تیار ہوں پہلے وہ کہتے ہیں نہیں میں چور چکوں سے بات نہیں کروں گا اب وہ کہتے ہیں میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں وجہ کیا ہے بیسک آپ اس کا فرق جاننے کی کوشش کریں انہوں نے دعائیاں دے لیں منتیں کر لیں ترلے ڈال لیے صدر کو ڈال کے دیکھ لیا کسی طرح مجھے مل لیں جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ بھئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں تو وہ خود بخود جو ہے اب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں میں تو بہت پہلے میں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتا اس کی ایگو پرابلم ہے تو پرویزلائی ہم نے تو بیسے خبر دی رہی ہے کہ پرویزلائی کو آنے والے دنوں میں ذمہ داریاں ملیں گی بات چیت کی تو دیکھیں پرویزلائی شامل قریشی وغیرہ کچھ تین چار اکنی ایک ٹیم بنا دے اور وہ ٹیم جو ہے وہ بات چیت کرے یہ وہی لوگ ہے نا جو ان کے ساتھ مثل فاد چودری جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ رہا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوا ہے پرویزلائی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ رہا ہوا ہے اور اس نے اصفلی زرداری کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے شاہ وغیرہ کریشی تو ویسے پیپلز پارٹی تو یہ انہی کا خمیر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے کوئی نہ کوئی حال نکال لیں گے اگر یہ بات پہلے کر دی جاتی جب اس کو حکومت سے نکالا گیا تھا اور باجوہ صاحب چھپ چھپ کے ملاقاتیں نہ کرتے اور فیض کو اس کے رابطے میں نہ رکھتے تو تھوڑا سا رگڑا ملتا تو اس نے اس وقت گر جانا تھا تو یہ جو جھوٹی سی انہا ہے اس کا بودھ توڑنے کے لیے جو ہے وہ پانچ ایک افسر چاہیے جنے پانچ افسر مطلب وہ جو زیادہ تر ہمارے دوست ہیں نا ہم وہ تو اس کی فیض کا شکار ہو گئے پچھلے کچھ عرصے میں چھ سالوں میں اور جو بچ گئے ہیں ان میں سے ایک قد لگا دیا ہے دو لگ گئے ہیں شاید اور تین ایک اور لگا دے یہ بالکل گراؤنڈ ہو جائے گا اور گراؤنڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو خامخواہ کا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سیاسی طور پر اس کو زیرو کر بھئی تم اپنی کمپین کر اپنا منشور پیش کر اپنی جو ہے وہ الیکشن کمپین ضرور کرو مگر یہ جو بک مکواس ہے نا جو پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام تراشی اور بندماشی اور میرے سے بات کرے نہیں تو پھر میں یہ کر دوں یہ گلی کے گھنڈے موالی یہ باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے باہر نکلنا پڑے گا بھئی لیڈر بننا چاہتا ہے ویسے تو سٹاف نہیں ہے لیڈرشپ کا مگر چلیں اب حادثاتی طور پر کچھ لوگوں نے تو مہمان ہی لیا ہے تو پھر آپ اس طرح بیہیو کریں بیہیو کرنے کے لیے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے اگر پارلیمانی نظام کے اندر رہنا ہے تو بات چیت کریں تو یہ اب زمین کے اوپر اس لیے آ رہے ہیں جی کہ دوسری طرف سے بالکل انگلی نہیں پکڑائی جا رہی اور اسی وجہ سے انہوں نے جو بک بکواس شروع کر دی وہ بھی ساب کے سامنے ہیں تو میں نے تو یہ بہت پہلے سیسٹ کیا تھا کہ جن لوگوں کو فیض حمید نے نشانہ بنایا اور جن لوگوں کو اس نے سائیڈ پہ رکھا اس میں بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ تو مین پہ فیصل نصیب صاحب تو آ گیا تھے سٹارڈ میں اس کے بعد نیچے بھی بہت سارے تھے تو یہ اس وقت سیسٹ کیا تھا کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو لگائیں تو بالکل سیدھا ہو جائے گا یہ دوک لگ گئے ہیں دو چار اور لگ گئے تو بالکل فٹ ہو جائے گا اور یہ ترلے بھی ڈالے گا آپ یہ نہ کہیں کہ وہ صرف کہہ گا میں بات چیز کرتا ہوں یہ پاؤں پکڑے گا پاؤں پکڑ کے کہہ گا اللہ دعواستہ جی میری گیال بات کرا دے نہ کہیں میں جنللزم چھوڑ دوں گا دو لگے تین اور لگا دے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے بڑے سارے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں پاتچیت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ممکنہ حل کیا ہوگا مذاکرات ہوں گے یا نہیں دیکھیں یہ مذاکرات نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ الیکشن ہوگا نہ جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے نہ کوئی آگے پارلیمنٹ بنے گی پھر تو کرتے کرتے سب کی چھوٹی ہو جائے گی نا جی مذاکرات ہوں گے تو پلٹیکل پروسس جو ہے وہ آگے چلے گا دنیا کسی ملک کے اندر جو ہے وہ مارا ماری کے ساتھ جو ہے معاملات آگے نہیں چلتے مارا ماری کی بھی ایک خاص حد ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ باتچیت کرنی پڑتی ہے تو سیاسی سٹرگل ہے جی یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ فتح کرنا ہے آپ نے یہ تو سیاسی فتح جو معاملہ ہیں اس کو اسکری معاملہ بنا رہی ہے پی ٹی آئی نے اور وجہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ایلیمنٹ ہے ایک اس کے اندر بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اس چیز کے خلاف تھے بہت سارے لوگ اس وقت بھی خلاف ہیں وہ کرٹسائز کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح کا محول آپ نے بنا دیا ہے چار چھے لوگ مر جائیں گے یہ تو ایک ویڈیو آگئی نا کو بتا رہا ہوں اب سے نہیں بہت پہلے سے بڑے سینئر لوگوں نے ہمیں کہا جب یہ گورنمنٹ سے نکلا اس کے بعد گورنمنٹ سے نکلنے سے پہلے گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد کہ جی انہوں نے خود کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا پہن پہ زمین پر پہن نہیں پڑ رہا یہ بالکل اوقات سے باہر ہوئے ہوئے ہیں یہ اپنی جماعت کا اپنا ہمارا صاحب کا نقصان کریں گے اور یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں اور سینئر لیڈرین کا اس وقت بھی ہے سینیٹر اس نے کہا یہ خود کوئی شملہ آور من گیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کہاں جاب پھٹے گا تو یہاں تک باتیں ان کی پارٹی کے اندر ہو رہی تھیں اب دیکھیں مذاکرات کے لیے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے خود سجیسٹ کر رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے اس کے سامنے کو بولتا نہیں ہے کیونکہ یہ اگلی دفعہ اس کو جانا وہ گھسنے نہیں دیتا نکال دیا جاتا ہے ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا عمران خان کے جو نہیں آئے گا اسو ٹکٹ نہیں دیں گے تو اس طرح کی ساری صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے مذاکرات ضرور ہوں گے مذاکرات کے بعد ہی معاملات آگے بڑھیں گے دیکھیں مذاکرات کے لیے کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے سیاسی سطح کے اوپر تمام جماعتوں کی طرف سے اور وہ سی بی ایمز ہیں اٹ لیسٹ جو ہے نا یہ جو گالی دی جاتی ہے ایک دوسرے کو سیاست کے اندر یہ کلچر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے گالی کا کلچر ختم دیکھیں سی دی سی دی سی بات ہے جی منشور ہے اپنا 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 منشور لے کر جائیں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرے عمران خان اور جو اس نے کی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں وہ تو خیر نکمے کرتے ہی نہیں ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں گورننس اس کی بری تھی اس کی اچھی تھی تو سی بی ایمز ہونے چاہیے جی ایک دوسرے خلاف گالم کلچ بند کر کے سری سری بات ہونی چاہیے اور بات کے اندر جو ہے وہ مسائل کا حال نکلتا ہے مذاکرات کے لیے دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان جو نومینیٹ کرتے ہیں گروپ اگر تو وہ گروپ جو ہمارے پاس خبر ہے وہ کرتے ہیں تو پھر تو تو ڈیپینٹلی اس کے نتائج نکلیں گے اور ممکنہ حال کیا ہو سکتا ہے آپ کا سوال یہ ہے شاید دیکھیں ممکنہ حال تین چار ہو سکتے ہیں نمبر وان کہ الیکشن کے والے سے بات چیت کی جائے اگر اکٹھا الیکشن کرانا ہے جنرل الیکشن کرانا ہے تو پھر اس کی ڈیٹ بدل نہیں ہوگی سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے دوسرا یہ جو مشک شروع ہو گئی یہ اس کو روک کے پھر یہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کریں اس کے لئے وقت ان کے پاس بڑا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے کن رول یعنی کہ جب آپ نے کھیل یہ الیکشن والا معاملہ ہونا ہے تو رولز آف تا گیم کیا ہوں گے یعنی کہ الیکشن کن شرائط کے طے ہوں گے اس کے کیا کریڈیبلٹی کیا ہوگی اور کریڈیبلٹی کیسے جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے کس طرح تفضیات ایک دوسرے کے یہ دور کر سکتے ہیں اس کے لئے بات ہونی چاہیے اور تیسرا جو معاملہ ہے جس کا ممکنہ حال جس کا نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے جی کہ پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن جو مثلا پری الیکشن آپ ایکانومی کے اوپر کوئی اگریمنٹ کر سکتے ہیں پری الیکشن بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انٹرنیشنلی آپ یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو پولیٹیشن ہیں وہ اپنے قومی جنڈے کی اوپر دیکھیں نا جی پہلے جیو سٹیٹیک پولیٹیکس ہوتی تھی انٹرنیشنل جیو پولیٹیکس ہوتی تھی جیو سٹیٹیک پولیٹیکس ہوتی تھی اب جو ہے وہ جیو ایکنامکس پولیٹیکس ہو رہی ہے جیو ایکانومی جو ہے وہ بن گئی ہے سنٹر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر وہاں پہ وہ سارے مودی کے ساتھ کھڑے آتھ میں آٹھ ڈال کے اور وہاں پہ چین بھی ہے باقی بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح رہیں گے ڈائی ڈائی کی مسجد منا گے اور کوئی آپ کا نیشنل کاز یا وہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں نا یہ ایک بیسک ایشو ہے پھر یہ ہے کہ آپ ایک جنرل کنسینسز بھی بیلڈ کر سکتے ہیں کہ یہ یہ معاملات جو ہیں ان ان تاریخوں کے اندر یا اس اس عرصے کے اندر جو ہے ریزولو کیے جا سکتے ہیں کچھ قانون سازی ہونے والی ہے جو کی جا سکتی ہے اگر یہ سارے اس کے اوپر تیار ہو جائیں اور پھر ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ انونس کروا دیں جی کہ سارے پھر الیکشن لڑے میاں واشیف کو بھی آنے دیں وہ بھی الیکشن لڑے لیڈ کرے اپنی پارٹی کو یہ بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کرے اسفل زداری اپنی پارٹی کو لیڈ کرے اور یہ جو دہشتگردی ہے جس کے اوپر میں احران ہوں کہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر یہ نہیں آرہے اصل ایشو یہ ہے کہ الیکشن کے اندر دہشتگرد حملوں سے تحفظ سیاسی جماعتوں کو کیسے دینا ہے اب وہ چونکہ عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو تو ٹارگٹ نہیں کر رہے وہ تو ٹارگٹ ہی دوسروں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے ایکشلی میرے نزدیک جو حل نکلنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوٹی کے مسائل جو ہے الیکشن کیمپین کے اندر کسی سیاسی جماعت کو نہیں آنے چاہیے دوسرا یہ کہ الیکشن جنرل ہونا چاہیے اور جہاں بھی دو مہینے تین مہینے آگے لیانا ہے وہ لے جائیں تو یہ ہے جی میرا خیال ہے کہ یہ آپ لیول کے اوپر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بارے میں سے ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے اور آنے والے چاند دنوں کے اندر جو ہیں باتچیت شروع ہو جائے گی اور بہت جلد شروع ہو جائے گی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید انفارمیشن اور جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے لئے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں